خوصہ صاحب یہ بتائیے گا کل خاجہ آصف نے جو ہے فلور اپنی ہاؤس جہاں پر پارلیمنٹ میں کہا کہ آپ کے جو ولدیت ہے وہ خانے ختم ہو گیا ہے اتنی ولدیتیں چینج کی ہیں یہ طرح بیان آپ کی سکریٹمنٹ دیئے آپ کی پارلیت اس میں یہ بھی یاد کر لیں کہ کس کی ولدیت اثر ہے کہ وہ یہاں پہ سیاسی سیاسی اس میں یہ بھی یاد کر لیں انہوں نے واپ دیا یا کس بندگی بات کرتے ہو جو بندہ ایک عورت سے ہارا ہوا ہے اس بندگی بات کرتے ہو جو ڈٹھائی سے گس بیٹھیا جو ہے اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوئے ہارنے کے پاوجود جو ریحانہ ڈار سے بری طرح سے شکست کھا کھوڑا ہو کر شکست کھا کر بھی بے حیائی سے ایم این اے بن کے اور پھر وفاقی وزیر بھی اس پر طرح یہ کہ بن کے بیٹھا ہوئے اس کی بات کا میں جواب دوں معاف کیجے گا یہ توہین ہے سر اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ کل ماہ پر ایوب خان کے حوالے سے بھی پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے کہ ایوب خان کو کمر سے نکال کر ان کی لاش کو لٹکایا جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی دوران پاکستان تاریخ کے انصاب وہ اس وقت خود کو انٹری اسٹیابیشمنٹ کہہ رہی ہے لیکن ان کی جانب سے نعرے بازے کی گئے اور بات مکمل نہیں کرنے دی گئے تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنہوں نے آئین ہمارا وائلیٹ کیا ہے ان پر اٹی تف 6 لگنا چاہیے دیکھیں آئین تو اس وقت 1973 کا تھا ہی نہیں بھئی کس آئین کی بات کیا؟ کون سا آئین تھا؟ ان سے باستر تو میں رکھا ہوں اس وقت کون سا آئین تھا پہلے یہ تو بنا رہا ہے دیکھیں یہ سیمٹی تھری میں آکے بنا ہے یہ سرزمین بے آئین بنائی رکھی ہے یہ جو کچھ یایا خان نے کیا پاکستان کو دولخص کیا وہ تو گرین ریولیشن بن رہا تھا اس وقت باہر کہا میں کسی مارشل لوگ کے حق میں نہیں ہوں چاہے وہ ایوب خان نے لگایا ہو چاہے یایا خان نے لگایا ہو چاہے جنرل پرمیز مشرف نے لگایا ہو میں تو بلا تشخیص و تمیز ہے لیکن اس وقت ماف کیجئے گا انیس سو تیتر کا آئین نہیں تھا ایک بھیلے کا بھی انہوں نے نہیں حاصل قصول کیا ہے سو اس طرح اس کے بعد اس کیس میں کیا رہ جاتا ہے بڑی انہوں نے جو ہے انٹ بانٹ شنٹ اور ادھر ادھر کی مارنے کی کوشش کی اور ہندوستان کے سو سال پہلا ایک کیس کیا وہ بھی نظائر جو دینے کی کوشش کی ان کا کوئی تعلق اس کیس سے نہیں تھا کسی نے اپنے ماں کے نام ٹرسٹ کروایا تھا جو اس کے فائدے میں تھا کسی نے اپنے عزیز و اقارب کے نام یہاں تو بھائی یونیورسٹی کے نام جو ہے وہ ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے اور وہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ کوئی عمران خان کا پہلا ٹرسٹ نہیں ہے اس نے تو یہ شوکت خانم ٹرسٹ جو ہے وہ بھی ایک ہسپتال جو ہے جس کا نو عرب روپیہ ایک سال کا خرچہ ہے جو لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امانت دیانت اور اس کا جو ہے علمبردار ہے اور اس کو تو پہلے بھی سپریم کورٹ یہ فتحہ دے چکی ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں باقی کچھ رہ گیا ہے باہر کے آج دلائل سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ قانون اور آئین کے مطابق چونکہ اس میں کوئی جنم مترشے نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ عمران خان جی آج بشرا بی بی کی جانب سے جو ریٹ پیٹیشن کی گئی تھی محترم عمران خان صاحب کے جو ہے جیل میں ان کی صحت اور زندگی کے بارہ میں جو ان کے تشفیش تھی جو انہوں نے اظہار کیا تھا اور انہوں نے تقاضی کیا تھا کہ چونکہ وہ جو ہے ان کی سرکار کی اس وقت تحویل میں ہیں اور اس لیے یہ سرکار کے جو چاہے وہ جیل آثورٹیز ہوں چاہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو اور چاہے وہ نیب یا الیکشن کمیشن ہو یہ سارے ذمہوار ہیں ان کی جو ہے صحت کے اور ان کی جو ہے زندگی کو جو ہے گارنٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے پروٹیکشن فرام کرنے کے لیے اور ان کے علاج معالجے کی اگر ضرورت ہے تو اس میں وہ بہترین ان کو علاج معالجے کے لیے سہولت فرام کرنا اور ان کو جو ہے ٹیسٹ کروانا یا عدویات فرام کرنا یہ سرکار کا کام ہے چونکہ وہ سرکار کی تحویل میں ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے پہلی تاریخ پر رپورٹ مانگی تھی کیونکہ میں نے حوالہ دیا تھا دو ہزار بیس اسلام آباد پی ایل ڈی دو ہزار بیس اسلام آباد ٹو سکس ایٹ دو سو اٹھا سٹھ صفحہ پر جو صاحب کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ صاحب نے ایک بہت مدلل اور مفصل فیصلہ دیا تھا جن میں انہوں نے خصوصاً اڈیالہ جیل اور دیگر جیلوں کا بھی کہا تھا کہ یہ آور اکراوڈڈ بھی ہیں اور یہاں جو ہے ان کو جو ان میٹس ہیں ان کو سہولیات فرام نہیں کی جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور بنیادی حقوق ہیں سو آج میں نے اس کے ایکسٹریکٹس بھی پڑھ کر سنائے اور میں نے کہا کہ یہ انسانی بنیادی حقوق ہے ہم انٹرنیشنل جو کابننٹس ہیں اس پر پریزنرز رائٹس کے اس پر بھی ہم پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے اور پاکستان نے ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور قرآن سے ایکسٹریکٹس اور احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی میں نے پڑھ کر سنائی کہ کس انداز سے جو ہے کیا سلوک کیا جانا چاہیے جو پریزنرز ہوتے ہیں پریزنرز میں دو کیٹگریز ہوتے ہیں ایک انڈر ٹرائل پریزنر ہوتے ہیں ایک سزا یافتہ پریزنر ہوتے ہیں دونوں میں جو ہے ان کو آئینی حقوق جو ہے ان کو مکمل میسر ہے وہ آرٹیکل نائن رائٹ آف لائف ہے زندگی جس کا مطلب ہے کہ ہما کی قسم کی زندگی کا اس میں صحت آتی ہے اس میں جو ہے کھانا پینا آتا ہے اس میں سانس لینا آتا ہے آکسیجن کی فرامی آتی ہے اس میں تمام مراعات جو زندگی کے ہیں وہ آتے ہیں اور آرٹیکل چودہ میں ڈگنیٹی ہے پھر ڈگنیٹی ہومن بینگ کی انسان کی عزت نفس کو مجرور کسی انداز سے نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک آئینی حق ہے اس کا جو شہری ہے پاکستان کا شخصہ وہ آہ آہ سزا یافتہ ملزم ہو یا وہ جو ہے انڈر ٹرائل پریزنر ہو اس میں کوئی تشخیص اور تمہیز نہیں ہے اس لیے یہ تمام حقوق کا جو ہے آج میں نے پڑھ کر بھی سنایا حیاتہ بھی کیا اور ایک مزہ کا خیز اس کا جواب آیا تھا جو چیف جسٹس صاحب نے ریپورٹ مانگی تھی اور ریسپانڈنٹ نمبر چھے جو ماشاءاللہ آئی ایس آئی کے ڈی جی آئیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے متعلقہ نہیں ہیں اور یہ ہماری تحویل اور ہماری کسٹڈی میں نہیں ہیں تو وفاق کو بھی میں نے فریق بنایا تھا اور آئی جی پریزن کو بھی بنایا تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی بنایا تھا حکومت کو بنایا تھا جس میں حکومت اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن آ جاتی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ چیف کمیشنر اور یہ سارے آتے تھے سو بھلا وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو سبھی نے اسے جواب تلبی جو ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب نے کی تھی آئی کورٹ کے اور وہ جو آثر من اللہ صاحب نے جو ہے سترہ جو ڈائریکشنز دی تھی دوہزار بیس میں اس میں سے ایک کی بھی ایک کی بھی کمپلائنس نہیں ہوئی ہے اور آج جب میں نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا ہے میں نے کہا جی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا آپ کے ریجسٹرار کو کوئی یہ جو ہے منتلی ہر مہینے انہوں نے تیس تاریخ کو جواب دینا تھا کہ کیا انہوں نے اس معاملے میں پیش رفت کی ہے پیش رفت ہوئی ہے تو ایک بھی جو ہے پیش رفت کے بارہ میں کسی نے اطلاع نہیں کیا تو میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیں یہ جو ہے اس قدر اور میں نے خراج تحسین بھی پیش کیا کہ سپری عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چھے ججز نے لکھ کر دیا ہے کہ اس پر انتظامیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے اثارات ہیں نظام عدل پر تو میں نے کہا کہ بنیادی حقوق کی آپ نے پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے اس لئے خدا رہا آپ اپنے بنیادی حقوق کے جو ہے تناظر میں آپ احکامات کیجئے گا ہم دیکھیں گے جس طرح ہم نے دوہزار چھے اور ساتھ میں ایک تحریک چلائی تھی جب چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو معذول کیا گیا تھا تو پاکستان سارا اٹھا تھا اور پاکستان کے سارے وکلا اور سب سے پہلا خون میرا مال روڈ کی سڑکوں پر گزا تھا آج بھی اس کو آپ دیکھیں کہ چھبیس ٹانکیں آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے ماتے پر تو میں نے کہا کہ ہم بالکل آپ فیصلہ کریں حکم دیں دیکھتے ہیں ہم کیسے عملداری نہیں ہوتی ہے کیونکہ بنیادی حقوق جو ہے وہ آئین میں منذبت کیے گئے ہیں اور اگر عمرانی معاہدہ جو ہے اس پر کوئی جو آنچ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کمزور ہوتا ہے پاکستان کو کمزور ہم نہیں ہونے دیں گے ہم آپ کے اس معاملے میں ساتھ ہوں گے سو وہ انہوں نے کہا ہے کہ دوسری فریق کو سننے کے بعد کہ جی اڈیالا جیل میں تو یہ خود اٹک سے آئے تھے یعنی وہ سوال گندم جواب چینہ جو ہے آپ اندازہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہاں ٹارچر ہو رہا ہے یہاں جو ہے وہ حقوق بنیادی نہیں دیے جا رہا ہے یہاں علاج مواجر نہیں کیا جا رہا ہے یہاں جو ہے ہمارے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو ہماری نالش یہ ہے کہ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ کروا لیں شوکت خانم کے ڈاکٹر کو ساتھ شامل کر لیں عام حالات میں بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ شوکت خانم کی لیبز جو ہیں وہ ہی کریڈبل ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اور دو تین لیکن پھر اگر من پسند کرنے ہیں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور پھر میں نے کہا ہم تو نماز بخشوانے آئے تھے آپ نے تو روزے ہمارے گلے ڈال دیے کیونکہ ہم بشرا بی بی تو آئی تھی اپنی خانم کی جو ہے نالش لے کر یہاں بشرا بی بی کو ٹارچر کیا گیا بشرا بی بی کو خوراک میں جو ہے ایسی چیزیں دی گئی جو ان کی آنک سے ناک سے کان سے ہر جگہ سے جو ہے وہ الٹیاں آنی شروع ہو گئی تھی اور ان کا ایسے برن لگتا تھا کہ جلن ہو رہی ہے اندر سے ایک مہینہ مشکل سے ان کی ہوئی اور پھر دوبارہ ان کو جو ہے کوئی ڈراپس دے کر ان کا جو ہے پھر حالت کی تجدید ہوئی میں نے کہا کہ ہم تو پٹیشنر بشرا بی بی آئی تھی اپنی خانم کی جو ہے وہ صحت کے فکر لے کر اور ان کی زندگی کی جو ہے وہ آپ سے جو ہے یقینی چاہتی تھی کہ ان کی کوئی آنچ نہ آئے اور یہاں آپ نے پٹیشنر کو یہ بجائے اس کے کہ اس کو ریلیف دیتے اس کو یہ سزا ملی کہ الٹا اس کے ساتھ ٹارچر کرنا شروع کر دیا اور وہ پھر کوئی خوشی سے اپنا بنی گالا سے جو ہے جہاں وہ کنفائنڈ تھی وہ کوئی خوشی سے نہیں جاتا اس نے نالش کر کے یہاں کہا کہ مجھے اڈیالا جیل بھیجیں مجھے اس قید تنہائی کے عذیت اور عذاب سے جو ہے مخلصی دیں کیونکہ میں نے خود جا کر دیکھا تھا بنی گالا بنی گالے کی تو بات کرتے ہیں مگر یہ کم ظرف لوگ یہ نہیں دیکھتے وہاں میں نے خود دیکھا کہ اس کو سیل کیا ہوا تھا اندر سے ایک کمرے کو نہ کھڑکی کھل سکتی تھی نہ کوئی کمرے سے وہ باہر جا سکتی تھی اور ایک کمرے میں نہ ہوا آ سکتی تھی اور وہ جو ہے جس عذیت اور کرب میں گزر رہی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے اڈیالا جیل میں واپس بھیجیں اور رٹ کر کے ان کو نالش کر کے وہ بھی اڈیالا جیل میں آئی ہے اس لیے انہوں نے جو ہے سرکاری وکیل کے سننے کے بعد انہوں نے